سارا دن انسان پلاننگ کرتا ہے اپنی خواہشات کی حتیٰ کہ یہ جب تھک کہ واپس اپنے بسترے پہ جاتا ہے تو سوتے سوتے بھی اس کو خواہشات ہی رہتی ہیں کسی نہ کسی فیلڈ میں اس کی خواہشت مجھلتی رہتی ہے تاجب کی یہ بات ہے کہ خواہشات ہی ہیں دیکھنے میں تو بھی نہیں آتا کہ ہر انسان یہ دعویٰ کر سکے کہ میرے ہر خواہش سندگی کی بھولی ہو گئی ہے مجھے تو کوئی نہیں مل آج تک کیسے ہوئی آتے وجہ اس کی ایک ہے کہ خواہش رکھتی نہیں ہے پانی کی طرح اس نے کہا جی میرے یہ خواہش ہے مجھے یہ مل جائے وہ مل گئی چیز ہے تو اس سٹیج پر جانے کا اطفیقات ہے یار یہ بھی مجھے مل جائے تو اچھی بات ہے وہ دس سندگلہ پھر یہ بھی مجھے مل جائے تو اچھی چیز ہے وہ ہے کہ رکھنے کا نام ہی نہیں دیتی خواہش انسان کی بڑھتی رہتی ہے خواہش پوری کیسے ہو اور یہ نہیں خواہشات بھی اللہ نے قدر کی ہیں اس کی وجہ بھی انہیں خواہشات بھی انسان کو مدارج ملیں گے اور جنتیں ملیں گے انسان کو یہ بھی ہے ایک ٹیسٹ ہے خواہشات بھی کیسے اگر انسان انہیں خواہشات کو حدود شریعہ میں پلا کر دے تو اللہ کی انعام بن جاتا ہے کوئی خواہش پیدا ہوئی اور جو اللہ تعالی نے حدود رکھی ہیں اس کی حدود کی مطابق اس کو پورا کر دے تو الحمدللہ اس کو غم بن جاتا ہے لیکن جو بڑھتی ہو خواہش تو حدود سے تجاوز کر جاتا ہے اس سے نکل جاتا ہے تم مامل خراب ہوتا ہے اور حسوسی ہے کہ ہوئی نہیں سکتی پوری بات یہاں اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزاری نہیں سکتے کیونکہ اللہ کا قانون ہے اللہ تعالی نے ایک قانون بنا دیا ہے قرآن میں اس کا اعلان فرما دیا ہے کہ بات اس سے یہ ہے یہ تھوڑا صبر کر تو اپنی منمانی زندگی گزارے گا جیسا تو چاہے گا بس یہ زندگی میں تجھے ملے گا فَهُوَا فِي عِشْتَ وَغَادِيَا اللہ واقعت ہے ہے نو قرآن کہ تجھے زندگی ملے گی تو بالکل تیری خواہش کے مطابق ہوگی جیسا تو چاہے گا بس یہ ملے گا لیکن شک یہ ہے اس دنیا میں جہاں ہمیں تجھے بھیجائے یہاں تم بھیری خواہش کے مطابق زندگی گزار لے وہاں میں تجھے تیری خواہش کے مطابق زندگی دے دوں گا سب بوس ہوں گے پھوسنے کے لئے پھوس سمجھتے ہیں زیرو اس پر سکیل پر رکھیں گے نا مائنس آلہ ہوگا مائنس زیرو یہ کیسے نماز ہیں یہ تو پانچ سال نماز ہیں سب پیالا ہوں زیرو اتنی حلقی ہوں گے کہ کوئی وزن ہی نہیں ہوگا تو غور سے سننے پا اس گمن میں ہم نہ رہے ہیں کہ ہم کہا جی ہم نے اتنی نفل پڑھیں اتنی وہ پڑھیں فلاں یہ تو صحیح ہے لیکن وزن ہے اس کا یا تو یہ چیز ہیں کہ اللہ نے ہمیں بتائی نہ ہو یا حدیث نہ ہو یا قرآن میں یہ سب قرآن حدیث بتا ہوا جانے کونج جس کو شوق ہی نہیں کہ ہم نے آگر کچھ لینا ہے ہم نے اس دنیا کو حاصل کرنا ہے شوق ہو تو کرتے ہیں مجھے دکان چلانے کے شوق ہی نہ ہو مجھے کیا پتا کون گاک آئے گا اور مجھے شوق ہو میں دکان کھولنی ہے خوب ریسرچ کروں گا یہ دکان میں کھولنی ہے یہاں سے میں یہ چیزیں لاؤں وہاں سے یہ مال ڈالوں شوق جو وہ دکان چلے گی اگر ہمیں قرآن کی ان آیات کا پتا چلے گی کہ اللہ تعالیٰ بار بار متوجہ فرما رہا ہے کہ دنیا آئے گی اس دنیا میں ایسے مقامات آئیں گے تمہارے پر دائمی زندگی ایک ہے یہاں تم یہ ایسے نہ ہوگی یہاں بھی زلیل ہوتے رہے ہو یہاں بھی تمہارے خواہشات پوری نہیں ہوئی اور وہاں جا کر بھی خواہشات پوری نہیں ہوئی تو کیا زندگی ہوگی یہاں بھی مارے گئے اور وہاں بھی مارے گئے پھر یہاں تو جیسے تیسلے گزارے کر رہے ہیں لیکن اس زندگی تو نہ چھوڑے کتنی ہماکت کی بات ہے اس کے لئے تو تیاری کر رہے ہیں آدمی اس کے لئے تیاری کے لئے فرمایا عمل کرو لیکن عمل کیا کسرت نہیں گزنی ہیڈی صحیح رول مانین دعوید الاسلام اللہ تعالی نے کھول دیا کیا کسی پردہ ہٹایا جون نے میزان دیکھا ان پر روپ تاریہ ہو گیا میزان تھا پر اللہ دکھایا اس کا میزان کا مغرب اور مشک پورا قبر ہو گیا اس سے اس بیزان سے تو کامل نہیں لگی اور وہ کہاں نہیں یا اللہ اس پلے کو کون بڑھے گا کون ہو آدمی اس کے پاس اتنی نیکیوں اتنی عمال ہوگا اس سے یہ بھر جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنا بڑا یہ اس سے کون بڑھ سکتا ہے تو کچھ جنت جائے ہی نہیں سکتا اللہ باقی جنہ دین گے دعوید جس بندے سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں سننے والا جواب اللہ تعالیٰ کا جس بندے سے رب راضی ہو جاتے ہیں تو اس کی ایک خجور سے یہ پلہ بڑھ جاتے ہیں ایک خجور سے یہ پلہ بڑھ جاتے ہیں مہتبر تعداد نہیں مہتبر کیا ہے وزن ہے پتہ یہ چلا کہ ایک عمل ہو انسان کا ایک عمل لیکن کیا ہو اتنا وزنی ہو وزنی کیسے ہوتا ہے ہم نے اپنے عمل کو وزنی منانا ہے کیسے ہوگا اخلاص سے ہوتا ہے بھئی خجور جو ہے پورے بھردے کیوں کون سی خجور ہوگی اخلاص سے اس نے دی ہوگی اخلاص بھی تشریح کر دیں اخلاص کیا ہوتا ہے کہ جو عمل خالص اور خالص اللہ کی رضا کے لیے کی جائے اللہ کی خوشنودی کے لیے کی جائے واسطے اپنے رب کے کیا جائے کوئی اس ملوسی نہ ہو خواہش کسی قسم کی بھی مینس ہو اپنا کچھ بھی نہیں صرف کس کے لیے ہو اللہ کے لیے ہو تو وہ اتنا حیوی ہو جاتا ہے وزن کہ پورے جو الحمدللہ وزن کی جگہ ہوگی ہمارے پڑھ لے گی اس کو پڑھ دے گا چھکا دے گا